اسلام علیکم تو یار کیسے ہو مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے ابھی جی شام کا ٹائم ہے میں ذرا باہر نکلا واہوں اور باہر میں کیوں نکلا ہوں یہ بھی آپ میں بتاتا ہوں وجہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی کام چڑھ رہا ہے صحیح ہے تو یہ دیکھیں جی پیچھے تو اب سین کچھ یوں بن گیا ہے کہ اب ہمارے گھر میں میرا جو گھر ہے وہاں پہ اتنی دھول مٹی ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں ابھی یہی وجہ تھی کہ میں تھوڑا سیڈ پہ آگیا ہوں باہر کی میں دوپہر پہ تو مطلب باہر نہیں آسکتا تو سب مطلب اندار ہوتے ہیں نا گھر کے صحیح ہے روم میں تو ابھی مجھے باہر نکلنا پڑا وہ اس لیے کیونکہ ابھی کیونکہ بہت دھول ہے مٹی ہے اندار وہ کس لیے ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہاں پہ جی دیکھیں کام چڑھ رہا ہے اور کام کی وجہ سے یہ جو دھول مٹی یہاں پہ اڑ رہی ہے وہ سیدھا ہمارے گھاری جا رہی ہے کیونکہ ہوا جو مطلب بیلکل ہوا کا رکھ اس سائیڈ ہے نا تو تو یہ ویسے بھی ہمارے گھر کے ساتھ ہے تو اس لیے بہت ہی دھول یہاں سے اڑ کے جا رہی ہے ہمارے گھر صحیح ہے تو اب وہاں پہ بیٹھنا بہت مشکل ہے کیونکہ دھول مٹی میں نا سانس کی دشواری بھی ہو جاتی ہے اور مطلب پھر آپ سمجھ سکتے ہونا تو اس لیے میں تھوڑا باہر آئے ہوں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور یہاں کا جی ویو چیک کر رہے ہیں صحیح ہے ابھی شام ہو رہی ہے کوئی منہ کی حال سے چھے سے اوپر ایڈ ہے بلکہ چھے ہوں گے تو میں یہاں پہ آیا تھا کہ اس باغ میں میں بیٹھا تھا جی صحیح ہے ورنہ اس نے تو بھئی پورا کام خراب کیا ہوا ہے نہ کوئی اندر برطن دیکھنے کو ہیں مطلب اس پر بھی مٹی دھول نہ کوئی بندہ بہر بیٹھ سکتا ہے چار پئی ڈال کر سو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کام کب ختم ہوگا بس امید ہے کہ کل تک ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت پرشانی کا بحث بن رہا ہے اس وقت سو کل سے ہمارا یہی حال ہے کہ ہم دھول میں ہی سو رہے ہیں بیٹھ چڑھ رہے ہیں تو پرشانی تو اب آنی ہے دو تین دن اب کیا کریں کام چڑھ رہا ہے شکر تو اس بات کا ہے یہ رات کو کام نہیں کرتے یہ اگر یہ رات کو کام کرتے تو پھر سوچیں کیا ہوتا کیونکہ ہم رات کو باہر سوٹی ہیں چار پین ڈال کے کیونکہ گرمی آ چکے ہیں نا موسم تھوڑا چینج ہو رہا ہے تو ہم باہر سونا سٹارٹ کر دیا ہے صحیح ہے تو اگر ہم یہ رات کو کام کرتے اور ہم بھی باہر سوتے تو مطلب کتنا کتنی مٹی ہوتی صحیح ہے میں مٹی سے وہ نہیں کر رہا صحیح ہے کیونکہ ہمیں جب مرنا ہے اسی میں جانا ہے صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دھول مٹی جو ہوتی ہے نا یہ انسان کو بیمار بھی کر دیتی ہے کیونکہ سانس لینے میں تھوڑا وہ جاتا ہے نا تو اس بات کا میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے تو باقی آپ لوگ سنائیے رمضان کیسا جا رہا ہے آپ لوگوں کا میں بھی باہر آ رہا تھا تو سوچا میں نے آپ لوگوں کو اپنی جو مشکلات ہیں جیس سے ہم گزر رہے ہیں یہ آپ کو آپ سے شیئر کر دیں گی تو کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پر یہ جی ساری جو دھول مٹی ہے یہ سیدھا ہمارے گھر ہی جا رہی ہے صحیح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی بولیں آپ بھائی یہاں پر کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہے مجھے یہ تو شکر ہے کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے صحیح ہے مطلب جہاں پر میں بکھرا ہوں یہاں پر بھی بہت دھول مٹی ہے شدید ہوا چلنا سٹارٹ ہو گئی اب آندھی آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ شدید ہوا چل رہی ہے یہاں سے کچھ دھول مٹی تو یہاں سے بھی کٹھی ہو رہی ہے اوکے جی آج کی ویلوگ میں صرف اتنا ہی تھا باقی ملیں گے پھر کسی نیسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ دبتا کے لیے اپنا ہمیشہ کی طرح بہت سورا خیال اور مجھے رکھی گیا دومی یاد ہمیشہ کی طرح ملتے ہیں پھر کل انشاءاللہ دبتا کے لیے جی اللہ حافظ